السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ میسیج میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو طالب علم ہے کسی لیول پر بھی ہوں یونیورسٹی کالج ہائی سکول سکول کسی لیول پر بھی ہوں اپنی زندگی کے گول اور نظب العین پر اپنے ٹارگٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کرو آپ کا اس وقت گول ہے ٹارگٹ ہے ایڈوکیشن حاصل کرنا تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے گول سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ مثال کے طور پہ یہ شادی بیعوں میں ہم مصروف ہو کے تعلیم کا حرجہ کرتے ہیں کہ اور ڈیفرن ڈیفرن ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں کہ بھئی ہم گھومنے پھرنے بھی جائیں اور شاپنگز بھی کریں وہ تمام چیزیں کریں جو باقی لوگ کر رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں بھی ہم نتیجتاً اپنی تعلیم کا حرجہ کرتے ہیں اپنے تعلیمی دور میں ہر وہ چیز بھول جاؤ جس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں نمازیں تو پڑھنی ہیں تعلیم سے زیادہ وہ بھی فرض ہے تو میں نمازوں کی نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہیں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے ضروریات دین تو پوری کرنی کرنی ہے میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں دنیا داری میں وہ چیزیں جو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تعلیمی دور میں ہوں ہاں دنیاوی معاملات میں وہ حصے جو آپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہیں مثال کے طور پہ ایک بچہ پڑھا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کمانا بھی اس کی ضرورت ہے کیونکہ گھر کے خراجات نہیں چلیں گے ورنہ وہ اور بات ہے میں ایکسٹرا چیزوں کی بات کر رہا ہوں ایکسٹرا چیزوں کو بھول جاؤ وقت آئے گا جب تم تعلیم حاصل کر لوگے اچھے طریقے سے کامیاب انسان بن جاؤ گے جب تم دنیا میں اپنی کوئی پوزیشن بنا لوگے پھر وقتی وقت ہوگا تمہارے پاس تم اپنے فارغ اوقات کو خود پرائیورٹرائز کر سکو گے یہ بہت سارے بچوں کو یہ گیم کھیلنے کے بڑے شوق ہوتے ہیں جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو اور بندہ گیم کھیل رہا ہو اور جیب میں پیسے بھی ہوں اور گیم بھی کھیل رہا ہو میں بڑا فرق ہوتا ہے تو یہ وقت یہ گیموں میں ضائع نہ کروں گیم کھیلنے کا بھی وقت آئے گا تعلیم ختم ہونے کے بعد تم بڑے نہیں ہو جاؤ گے تم ابھی بھی جوان ہو گے ابھی بھی بڑا وقت ہوگا تمہارے پاس تو دو ناٹ ویسٹ اس ٹائم دو ناٹ ویسٹ اس ٹائم یہ وقت پھر نہیں آنا تم نے پھر سے سولہ سترہ اٹھارہ اننیس سال کے نہیں ہونا اس وقت کو ضائع نہ کرو اپنی صحبتوں کو اپنی سنگتوں کو ٹھیک رکھو بیکار لوگوں سے بچو جو وقت کو ضائع کرتے ہیں ان لوگوں سے بچو جو تمہیں خراب کرتے ہیں ان لوگوں سے بچو ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو جو فوکست ہیں جو اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے محنت کرنا جانتے ہیں محنتیوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو محنت کرنے کے عادی ہوگے لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو لوہار کی طرح محنت کرنا سیکھو گے اور آرام پسند آسائش پسند لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر آرام پسند آسائش پسند ہو جاؤ گے محنت کرنی ہے بیٹا محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا محنت تو کرنی پڑے گی تو محنت کرنے سے نہیں بھاگنا ابھی بھاگنا شروع کر دیا تو ساری زندگی محنت سے بھاگتے رہو گے that's my message for all of you today محنت کرتے رہو اور اپنی زندگی کی پرائیورٹیز کو پرائیورٹرائز کرو اور شغل میلوں کو پرائیورٹی مت بناو السلام علیکم